ایسی لیمٹیڈ ایسی لیمٹی جب بول رہے تو نہیں لیکن ایک ایسی لیمٹی ایک سو بائیس یہ ہے آپ کا اور اگر اس کو پی ایسی لیمٹی اور اس کی وجہ یہ کہ پی ایسی لیمٹی کے آج جیلٹ آنے والے اور آج انہوں نے جو اکاؤنٹنگ نیم بدلے نا ان اکاؤنٹنگ نیموں کے بدلنے کے بعد پی ایسی کے جو ریجلٹ ہوں گے نا وہ این پی کے لیات سے بہت بڑی ہوں گے تو ریجلٹ اچھے ہوں گے اس لیے پی ایسی اور آر ایسی دونوں کو خریدنا چاہیے پی ایسی میں ترانوے روپے کے آس پاس کے لقش رکھ سکتے ہیں صحیح لقش صحیح ٹارگٹ کنال جی بتا سکتے ہیں آر ایسی اور پی ایسی پر دیکھیں بہترین بریک آؤٹ ہے پی ایسی میں انیجی اور ان دونوں میں ہی مجھے لگتا ہے کہ سٹرینٹھ بنے گی تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ دونوں کاؤنٹرز میں اوپر کے لیولز آئیں گے پی ایسی کی پہلے بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ترانوے کے لیولز بالکل اس میں سمبب ہیں بیانوے پچاس ٹارگٹ ہونا چاہیے فیوچرز میں اور سٹاپ لاؤس اس میں چھاسی ساڑھے چھاسی پر رکھیں مجھے لگتا ہے پی ایسی میں تیجی زیادہ بڑی بن سکتے ہیں اس کمپیرڈ ٹو آری سی آری سی میں ایک ریزسٹنس ہے چارٹ پر جو کہ ایک سو بیس کے آس پاس ہے تو ون ٹوینٹی جیسے ہی آری سی پار کرے گا اس میں ایک سو پچیس تک کی جگہ بن جائے گی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک سو اٹھارہ کے آس پاس آلیڈی اٹریٹ کر رہا ہے تو بیٹر پرچیز ان دونوں میں سے دیکھے تو پی ایسی ہے پی ایسی بیٹر ہے جن جن کے دو جار بنتے جائیں نکلتے جائیں کیونکہ میرے کے حال سے چھوٹا سٹوک ہے لوٹ سائز زیادہ بڑی ہوگی اور واحدہ کا روبان میں دو جار بنانا مشکل کام نہیں ہے تو زیادہ لالے سنے کریں وہ بڑیا ہوگا